بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں پہلا ٹیسٹ جو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہوا اس میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں آج ہم آپ کو رویو کی ایک ڈیٹیل بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب جو دو اور ٹیسٹ میچ پاکستان بیٹوین سری لنکا ہونے ہیں تو اس میں سے پہلا میچ جو ہے وہ ختم ہو چکا اور پاکستان نے اپنے نام کیا تو اس میچ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کا نام جو ہے وہ ویلجر نومی بھائی افیشل ہے اور سبسکرائب اس کو کرنا نہ بھولیے گا اس کے میچ میں جو کچھ ہوا اس کا آنکھ دیکھا حال آپ کی خدمت میں نومی بھائی پیش کرتے ہوئے تو اس میں جناب تاس جو ہے وہ سری لنکا ٹیم نے جیتا اور بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا سکور کوئی خاطر خاص سکور نہ تھا جس کے بدلے میں مردے میدان بنے سعود شکیل پاکستان کے بہترین بیٹس مین اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر فیصلے کیے جائیں تو سعود شکیل کی طرح بڑے بڑے نام پاکستان میں موجود ہیں جناب اس میں میاداد جیسے پلئر پیدا ہوتے ہیں جو ایک آخری گیند میں پانچ رن چاہیے ہوتے ہیں تو وہ چھکا لگا کے میچ کا پانچ سا پلٹ دیتا ہے اور چتن شرما جو کہ انڈیا کا بہترین بالر اور جیسے ہی اس نے گیند دلیور کی تو میاداد نے آدھی پیچ کے اوپر آ کر اٹھا دیا اور چھکا ہو گیا جناب اور چتن شرما درمیان پیچ میں گر گیا اور اس طرح ان کے جو کیریر ہیں وہ بھی تباہ ہو جائے جایا کرتے ہیں جناب تو انڈیا کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں انہوں نے چھوٹی ٹیموں کے درمیان میچ میں سکور کیا جس طرح لیٹل ماسٹر سچن ٹینڈلکر کا نام آتا ہے اور اسی طریقے سے مختلف نام جو ہیں وہ نمائی ہیں جناب تو اگر دیکھا جائے تو جناب ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ ڈیٹیل ہے جناب اور اس میں اگر دیکھا جائے تو مرد میدان بنا سعود شکیل اور اس کا سکور جو ہے وہ زبردست ڈبل سینچری جو ہے وہ اپنی مثال آپ بن گئی اور دوسرا میچ جیسے ہی آئے گا جناب اس کے اوپر بھی ہم آپ کے خدمت میں رویو پیش کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت اور امید کریں گے کہ اسی طرح میرٹ کے اوپر فیصلے ہوتے رہے تو ہماری ٹیم جو ہے یہ سیریز جیتنے میں انشاءاللہ کام جاب ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نومی بھائی آپ سے چاہے گا اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اور بائے بائے